سبسکر دوستو کیسے آپ سبھی لوگ کو امید ہے آپ لوگ بہتر ہوں گے اپنا اچھے سے خیال پی رکھتے ہوں گے دوستو واسطو شاستر میں ہر ایک چیز کا ایک الگ مہت تو بتایا گیا ہے آپ جب بھی اپنے گھر کو بنواتے ہیں تو واسطو کی مطابق بنواتے ہیں ساری چیزیں کو دیکھتے ہیں آپ اچھے سے چانستے ہیں پرکتے ہیں اس کے بعد اپنا گھر بنواتے ہیں جب گھر کے اندر کی ساری چیزیں آپ بنواتے ہیں جاہے وہ کچھن ہو گیا واشروم ہو گیا چیزیں کو بھی واسطو کی مطابق بنا جاتا ہے تاکہ آپ کو شوپھل دیں آپ کی گھر میں کسی بھی طرح کی کوئی حانی نہ ہو اسی طریقے سے گھر کے اندر جو چیزیں آپ اپنے رکھتے ہیں وہ بھی واسطو کی مطابق کی رکھتے ہیں ساری چیزیں آپ واسطو کی مطابق کرتے ہیں تو آٹھا گوندرے میں واسطو شاستر کیا کچھ کہتا ہے آٹھا آپ کو کیسے گوندنا چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کا شوپھل آپ کو کیسے مل سکتا ہے چونکہ اگر آپ صحیح طریقے سے آٹھا گوندتے ہیں یعنی کہ آٹھا گوندنے کا جو طریقہ ہے وہ یا تو کسی بھی ویپتی کو لاب دے سکتا ہے یا پھر حانی بھی پہنچا سکتا ہے آج ہم آپ کو اسی کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانے جا رکھی ہیں آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ آخر تک تو دیکھیں سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں آٹھا گوندنے کے صحیح طریقے کی ویسے تو روزانہ ہر گھر میں آٹھا گوندھا جاتا ہے چونکہ جب آٹھا گوندھے گا تب ہی تازی روٹی بن پائیں گے اور گھر کے لوگوں کا پیٹ بھی بھر پائے گا لیکن اسے مارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو دیکھیں واسطو شاسر کے مطابق آٹھا مارنے کے لیے ہمیشہ تاوے کے برطن میں آپ کو پانی لینے چاہیے چونکہ تاوے کے برطن میں پانی لینے کا مقصد یہ ہے کہ تاوے کے پاتھ کو ہمیشہ شدھ مانا جاتا ہے یا پھر جو تاوے کے برطن میں آپ پانی بھر کر رکھتے ہیں اس کو شدھ مانا جاتا ہے تاوے کے ب purtro beer کو بھی شدھ دھاتوں مانا گیا اس لیے اس میں اگر آپ پانی بھر کر رکھتے ہیں تو آٹھا باڑنے سے جعنی کہ تاوے کے برطن میں پانی بھر کر آٹھا ماننے سے گھر میں برکت آتی ہے ایسی مانتا ہے اس کے ساتھ ہی آٹا مارتے سمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ہمیشہ اونگلیوں کی چھاپ چھوڑی جاتی ہے دراصل آٹا مار کر کچھ دیر اس پر پانے جال کر رکھا جاتا ہے تاکہ آٹا سوفٹ ہو جائے اور اس وقت بھی آٹے کو پلین نہیں ہونا چاہیے آٹا مارنے کے بعد اگر آپ ترنت رونٹی نہیں بنا رہے ہیں تو آپ آٹے کو پلین نہ رکھیں بلکہ اس پر کچھ اونگلیوں کی چھاپ بنا دیں دراصل یہ مانا جاتا ہے کہ آٹا اگر آپ پلین رکھ رہے ہیں آٹے پر اونگلیوں کی نشان نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ایسا کہتے ہیں کہ آٹا پلین آٹا یا پھر آٹے کی جو گول لوئی ہوتی ہے وہ پند کا پرتیق ہوتی ہے اور جو پند دان کرت سے سمیں بنایا جاتی ہے یہ مانتا ہے کہ گول لوئی یا پلین آٹا رکھنے سے پرکوں کی ناراضگی آپ مول لے لیتے ہیں اور اگر آٹا فریج میں بھی آپ رکھ رہے ہیں تو اسے آپ دوا دیں یا پھر اونگلیوں کی نشان اس میں ڈال دیں ویسے آٹے کو فریج میں زیادہ دیر رکھنا بھی شب نہیں بانا جاتا ہے کہتے ہیں کہ فریج میں رکھا آٹا کسی بھی بیماری کا قارن بن سکتا ہے اس لئے جتنا ہو سکے آٹا تازہ استعمال بھی آ جانا چاہیے تو فلال ابھی کے لئے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں